نمسکار سواگت ہے آپ سبی کا گولڈن انڈیا کی اس پریس وڈیو میں جی ہاں دوستو دیس کے دو سو چپن سہروں میں اب بینہ ہال مارکنگ کے سونے کی جویلری بیچنے پر کاروائی سرو ہو چکی ہے اور اس وقت کی سب سے بڑی خبر آپ کو سنانے جارے اگر آپ بھی سونے اتوچاندی کے گینے کھریدنے کے بارے میں سوچ رہے یا پھر آپ جویلر ہیں سونے کے گینے بیچتے تو آپ کے لیے یہ خبر جاننا بہت ہی ضروری ہے پورا دیان سے اس وڈیو کو ضرور دیکھئے گا دراصل آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ بینہ ہال مارکنگ کی گولڈ جویلری رکھنے والوں پر ایک دسمبر سے بھارتیہ مانک بیورو نے بڑی کاروائی سرو کر دی ہے بی آئی ایس ہال مارکنگ کی اور سے دیس میں نیا اپ بھوکتہ سندرکشن ادینیم 2019 یعنی کی نیو کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2019 سونے کے گینوں پر لاغو ہو گیا ہے یعنی کی دیس کے بڑے سہروں میں اب بینہ ہال مارکنگ والی جویلری بیشتے ہوئے جو بھی بھی بیاپاری پایا جائے گا اس کے خلاف بھارتیہ مانک بیورو بی آئی ایس کے ادھیکاری بڑی کاروائی کر سکیں گے کینڈری اپ بھوکتہ منترالے نے اس سال 16 جون سے 256 سہروں میں ہال مارکنگ جویلری بیشنا انیوارے کیا تھا ساتھی میں جویلر کو 30 نومبر 2021 تک گینوں کے پرانے شٹوک کو ہال مارک کرانے کی چھوٹ بھی دی تھی اب یہ چھوٹ کی افدی ختم ہو چکی ہے یعنی کی آپ کو اگر 22 کیرٹ کا سونا بتا کر 18 کیرٹ کا سونا بیچا جاتا ہے تو جویلر کو ضرمانہ اور جیل دونوں ہو سکتی ہے جائر سی بات ہے کہ گراہوں کے ساتھ میں ہو رہی تھگی کو دیکھتے ہوئے کینڈر سرکار نے گنوبتہ سنیچت کرنے کے لیے نئے کانون کو لاغو کیا تھا سونے کے آبوسنوں اور کلا کرتیوں کے لیے ہال مارک کی ویوستہ بھی اب دیس میں لاغو ہو چکی ہے پہلے یہ نیم سویچک ہوا کرتا تھا یعنی کی جویلر اگر چاہتے تھے تو یہ بھی بی آئی ایس کے ہال مارکنگ کر کے دیتے تھے لیکن ابھی یہ کمپل سری ہو چکا ہے نئے اپکتہ کانون لاغو ہونے کے بعد میں ہال مارکنگ کے نیم کا پالن کرنا اب اور بھی سکت ہو جائے گا گورتل ابھی کی بڑھتے کیرٹ کے ساتھ میں سونے کے گینے کی گنبتہ اور قیمت میں انتر آتا ہے یعنی کی جتنے ادھک کیرٹ کا سونا ہوگا اتنا ہی وہ مہنگا ہوگا دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ ہال مارکنگ ایک طرح کی سرکاری گیرنٹی ہوتی ہے اور اسے دیس کی ایک ماتر ایجنسی بیورو آف انڈیان اسٹینڈر ہی تیہ کرتی ہے ہال مارک دے کر کردنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ نکٹ پوششے میں سونے کو بیچنے جاتے ہیں تو آپ کو اس کا کم دام نہیں ملیں گے بلکہ آپ کو سونے کا کھرہ دام واپس ملے گا یعنی کی دوستو اگر آپ بھی سونے کے گینے کردنے جاتے ہیں تو ہال مارکنگ والے گینے ہی آپ کو کردنے ہیں اس سے آپ کو بھی کافی فائدہ ہوگا کہ اندر سرکار کی طرف سے بھی پچھلے سال 15 جنوری 2020 کو ہی اس کی جو ہے ادھی سوشنا جاری کر دی گئی تھی اور اس فیصلے کو لاغو کرنے کے لیے کہ اندر سرکار نے سبھی جویلر کو پہلے سے ہی ایک سال کا سمیت دیا تھا جو کہ اب پورا ہو چکا ہے یعنی کہ اب کوئی بھی جویلر بینا ہال مارکنگ والا سونا بیچتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو اوبوکتہ سنرکشن ادینیم 2019 کے مطابق جویلر کو ایک لاکھ روپے تک کا ضرورمانہ یا ایک سال تک کی سجا ہو سکتی ہے اور اگر آپ بھی سونے کے گینے کردنے جاتے ہیں تو آپ کو سودتہ کو لے کر اگر کوئی سندے ہوتا ہے تو کسی بھی ہال مارکنگ سینٹر میں جا کر اس کی جانچ کروا سکتے ہیں دیش بر میں تقریبا 900 ہال مارکنگ سینٹر موجود ہے اور اس کی لیشٹ آپ bis.org.in کی ویب سائٹ کے اوپر جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں نئے نیاموں کے تحت اب سونے کی جویلری کی ہال مارکنگ ہونا انیوار ہے اور اس کے لیے جویلر کو لائسنس بھی لینا ہوگا کندر سرکار نے چودہ کیرٹ سولہ کیرٹ اٹھرہ کیرٹ بیس کیرٹ اور بائیس کیرٹ کی جویلری کی ہال مارکنگ کو بھی انیوارے کر دیا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی کام کی خبر جو کی سونے کی گینے بیشنے والے اور سونہ اور چاندی خریدنے والوں دونوں کے لیے کافی مہتوپون جانکاری ہے اپنے دوستو مطروں کے ساتھ میں اس ویڈیو کو ترنتی شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی مت بولیے گا تاکہ آپ کو روج گولڈن انڈیا پر سونے اور چاندی کی تازہ اور سٹھک دام کی زانکاری اور ایسی کام کی خبروں کی زانکاری ملتی رہے گی تنیواد جہیند